اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں وہ سانپ ہم نے پالا ہے اپنی آستینوں میں کہیں سے زہر کا تریاغ ڈھوننا ہوگا جو پھیلتا ہی جا رہا ہے سینوں میں کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی ریا کی جنگ ہے بس ہاشیاں نشینوں میں پسوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو چھڑی ہوئی ہے جنگ منافقینوں میں یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے کڑے رہو گے کب تک تماشبینوں میں اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لاؤ ان سٹیٹ وید اے آر صدیقی آج میں جو دو ڈیسیئن ہے ایک ڈیسیئن اسلامباد ہائی کورٹ کی ڈی بی جس میں میا گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس سمن ریفر صاحبہ کی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا وید ریگارڈ ٹو سائفر کہ یہ منٹینیبل کیس ہے یا نہیں جس کو سلمان اکرم راجہ on behalf of عمران خان صاحب پلیٹ کر رہے تھے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور سیکنڈ ججمنٹ جو دو روز قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وید ریگارڈ ٹو پی ٹی آئی ایک پارٹی کہ اس کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس حوالے سے تھے تو سب سے پہلے سائفر کا کیس جو کہ عمران خان صاحب نے آمیر فاروق صاحب کی کوٹ میں پہلے فکس تھا جہاں پر آمیر فاروق صاحب نے جو عمران خان صاحب کی پیٹیشن کہ یہ منٹینیبل ہے یا نہیں ہے دیکلئر کیا تھا کہ یہ پیٹیشن منٹینیبل نہیں ہے اور جو سائفر کیس ہے وہ ٹھیک ہے اور جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یقینی طور پہ آمیر فاروق جو چیف جیسے اسلامباد آئی کوٹ ہے ان کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے اس کے حوالے سے اب لیگل اپینہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو ایک لا نوئنگ کے علاوہ ایک لیل مین پاکستانی کو بھی پتا ہے کہ آمیر فاروق صاحب کمپرمائزڈ ہیں مینیجڈ ہیں اور کنٹرولڈ ہیں اور ان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ نہ آئین کے مطابق ہیں اور نہ قانون کے مطابق ہیں مقتصر یہ ہے کہ انسان کے بس میں کوشش ہے اور انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے عمران خان صاحب نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر کو تھرو سلمان اکرم راجہ ڈی بی میں چیلنج کیا جو کے فکس ہوا پہلے یہ سسپینڈ ہوا اور مقتصر یہ کہ الحمدللہ جو ڈی بی کا جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق بہت ہی اچھا ہے پلاؤزیبل ہے ریزنیبل ہے اس میں تقریباً آٹھ پوائنٹ کیے ہیں شارٹ آرڈر میں جس میں پہلا جو آرڈر ہیں انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ریٹ پٹیشن جو انٹرا کوٹ اپیل سوری جو لا ری فارمز آرڈنس کے تحت کی گئی تھی سیکشن 3 کے تحت اس کو ایکسپٹ کیا اور جو دوسرا اور تیسرا تھا وہ ایکسپٹ کیا جو نوٹیفکیشن 29 چھے دو ہزار تئیس کو with regard to appointment of special court to the anti-terrorist judge ابو الحسنات کو کیا تھا انہوں نے کہا یہ منسٹری آفلا نے درست قرار دیا پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو تیسے پیرا گراف میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ جناب جو جو جیل ٹرائل ہے کہیں بھی سی آر پی سی میں نہیں لکھا ہوا کہ جو جج ہے کوٹ کے علاوہ کہیں اور نہیں لگا سکتا اس کا حوالہ انہوں نے دیا جو سیکشن 3 52 سی آر پی سی ہے اس کا بھی حوالہ دیا باقی جو نوٹیفکیشن مختلف گائے بگائے منسٹری آف لاؤ ان جسٹس with regard آلسے cabinet کے جو نوٹیفکیشن تھے جو کہ انتیس آٹھ کے علاوہ آہ بارہ نو آہ بارہ ستمبر کا تھا پچیس ستمبر کا تھا پھر تین ستمبر کا تھا پھر تیرہ ستمبر اکتوبر کا تھا پھر تیرہ نومبر کا پھر بارہ نومبر کا پھر پندرہ گیارہ کا اس میں جو ہے کیابینٹ نے جب دیکھا کہ جناب یہ لیکنہ فلفل نہیں ہو رہا تو انہوں نے تی بارہ کو ایک میٹنگ ملائی اور پندرہ کو آرڈر پاس کی ہے تھرہو منسٹری آف لاؤ کہ جناب جو بھی نوٹیفکیشنز ہم اس کو قانونی دیتے ہیں جبکہ اس ڈی بی نے ڈیکلیر کیا کہ ریٹروسپیٹیف ایفیکٹ یہ کیابینٹ آپ نہیں دے سکتی کیونکہ اسٹارٹ کے جو تمام آرڈرز نوٹیفکیشن ہے وہ منسٹری آف لاؤ جسٹس نے غلط دیا اس لیے اس کو غلط قرار دیا گیا اب میری لیگل اپینین ہے کہ جو اب وین وین سیچویشن میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیفر کیس ختم ہو گیا سیفر کیس ختم نہیں ہوا آپ یوں کہہ لیں کہ جو انتیس اگست کے بعد جو پروسیڈنگ ہوئی ہے جیل میں ابو الہسنات کی طرف سے وہ غیر قانونی ہو گئی یعنی کہ آپ سمجھ لیں یہ ڈین ہو ہو دوبارہ سے یہ ٹرائل شروع ہوگا اب اس کے علاوہ ایک قانونی اپینین یہ ہے کہ جو تھری فیفٹی ٹو ہے وہ کیا کہتی ہے یقینی طور پر عام حالات میں جتنی بھی کیسز ہوتے ہیں ججز اپنے پورٹس میں بیٹھ کر سنتے ہیں ٹری فیفٹی ٹو یہی کہتا ہے کہ جہاں پر ایزیلی ایکسس ہو ٹو دی پیپل ٹو دی لیٹگینٹس ٹو آل ادر پارٹیز وہاں پر ہی وہ اس کو کوٹ دیکلیئر کیا جائے گا اب تو question یہ ہے جو کہ factual ہے کیا اڈیالا جیل میں تمام پیپل کو تمام عوام کو ایکسس ہے آنسر ہے نو لیٹگینٹس کے علاوہ لیٹگینٹس کے فیملیز میمبرز کو ہوتے ہیں نہیں وکلا کو نہیں ہوں گے تو مقتصر یہ ہے کہ اب کیا ہوگا میں اب قانونی علاوہ فیکچل بتا رہا ہوں اٹھائیس طریق کو ابو الاسناس صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے جو ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے جو کہ جی الیون ون میں اسپیشل کوٹس ہے ان کا ایٹی سی کا اسی کو اسپیشل کوٹ ڈیکلیئر کیا ہے کیا حکومت پیش کرے گی میری رائے کے مطابق حکومت کیونکہ یہ شروع سے غیر آئے نہیں اور غیر قانونی کام کر رہی ہے عمران خان کو کسی طور پر بھی نہیں پیش کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو جیسے باہر نکالیں گے جو مومنٹم پہلے ان کے خلاف ہے اس باطل قوت کے خلاف تمام عوام اٹھ کڑی ہوئی ہے مزید اس میں جو اگریسیونس آئے گی اس لیے کسی طور پر پیش نہیں کریں گے اور تھائیس کو درخواست دیں گے کہ جناب ان ان ریزنز کی وجہ سے یہاں پر ٹرائل نہ کریں آپ 352 کی جو ہے نا فارمالٹیز پوری کر کے تو جیل ٹرائل ہی کریں اب کیونکہ ابو الاسناس صاحب کو سپیشلی سٹرائل کے لیے لائے گیا ہے کیونکہ میرا اس قوٹ سے کافی واسطہ میں نے کیسز کیے ہیں پارٹی کے اس سے پہلے جو جج تھے راجہ جواد حسن عباس صاحب ان کو یہ کمپروائز نہیں کروا سکے میں نے یہ نہیں کر سکے کنٹرول نہیں کر سکے اس لیے ان کو ہٹایا گیا ان کا ٹینیور پورا راجہ صاحب کا نہیں ہوا تھا پھر ان کو لائے گیا اور پھر سب کے سامنے ہیں کس طرح انہوں نے سائفر کو بیل ڈسمس کی پھر عامر فاروق صاحب کے پاس گئی وہ سارے کیونکہ منیجڈ ہے جس طرح امائیو دلاور اور عامر فاروق صاحب کی گیم چلتی رہی توشہ خانہ میں اور سب کو پتا ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو جو اور کنٹرول کر کے فیصلہ کروایا گیا اسی طرح عامر فاروق صاحب اور حسنہ صاحب یہ منیجڈ کنٹرول نظر آ رہے ہیں تمام حالات وقت کیا سے اس لیے بیل بھی کینسل کی اب سپریم کورٹ میں ہیں انشاءاللہ امید ہے وہاں سے ان کو کوئی ریف ملے جو کہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ پورا نظامی منیجڈ کنٹرول ہے اور سپریم کورٹ کے حالات بھی سب کو معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے بہرحال امید پھر بھی اچھا رکھنا چاہیے مقتصر اس اسیو پہ آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم ہمیں مل جائے گا عمران خان صاحب کو ٹائم مل جائے گا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پھر ظاہر ہے ہم بھی ٹائم لیں گے عمران خان صاحب بھی ٹائم لیں گے کہ جناب ہم بیعث کریں گے جو ان کی درخواست پہ پھر سلمان صفدر صاحب کیونکہ اس کو فالو کر رہے ہیں یقینی تو وہ بھی آرگومنٹس کریں گے تو اس میں ٹائم لگے گا فائنلی ڈیسائیڈ میں سمجھتا ہوں کیونکہ قانونی اور آئینی نہیں ہوگا جس طرح اعتزاز حسن صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں جب ملک میں آئینی نہ ہو قانون نہ ہو تو ہم آئینی اور قانونی رائے نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم قانوندان ہیں ہم قانون کے مطابق رائے دیں گے تاکہ لوگوں کو ویرنس آئے کہ ملک میں ہو گیا رہا ہے اور کس طرح سے بیس سابی چل رہی ہے اور بیس سابی کا دور ہے غیر قانونی لا قانونی کا دور ہے تو ہم ضرور بتائیں گے مقتصر یہ کہ وہاں سے یہی فیصلہ آئے گا کہ جناب کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی اشیوز ہیں اور ان وجہ سے عوام لوگ آئیں گے تکلیف ہوگی پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان تھری فیفٹی ٹو کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جیل میں کریں گے اس میں ہو سکتا ہے اس میں آرڈر میں آ جائے کہ جناب جنرلسٹ کو بھی ہم ایکسیس دیں گے ہم لٹیگنٹس کو بھی دیں گے لٹیگنٹس کی آئی کورٹ میں میرا کال پھر آمیر فاروق صاحب نے رکھ لینا اپنے پاس جس طرح پہلے درجنوں کیس رکھے جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آزم سواتی صاحب نے کہا ہم آپ پر اعتماد نہیں ہے لیکن قانون آئین اور پریزیڈنٹ کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جس طرح آمیر فاروق صاحب کرتے آئے ہیں میرا کال یہ بھی کیس رکھیں گے اور اسی طرح ہوگا ان کو کہیں گے کہ جناب جو آرڈر ہے ذوالکنین صاحب کا بولہ سبنات صاحب کا وہ ٹھیک ہے ان نٹشل یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ اس میں ٹائم مل جائے گا اور الیکشن کا ٹائم آ جائے گا یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنی طور پر فیلال اس میں کامیابی عمران خان صاحب کو ہوئی ہے پی ٹی آئی کو ہوئی ہے اندد والا کیس آپ کے سامنے ہے سارا ختم ہو گیا اب الیکشن کمیشن والا کیس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے پروسیڈنگ کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ انہوں نے جو الیکشن دوہزار بائیس میں جون میں کروائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے ایکارڈنگ ٹو یور کانسٹوٹوشن وہ نہیں کیا ڈیٹیل میں نہیں جاتا بارہ پیجز کی وہ ججمنٹ ہے لیکن کرکس یہ ہے کہ اس میں بھی کہتے ہیں آٹا گنی ہے نہیں کیوں ہیں کیونکہ نظام سارا الیکشن کمیشن بی ٹیم ہے سی ٹیم ہے اس پورے غیر قانونی دور کا یا پھر غیر جمہوری طاقتوں کا غیر قانونی طاقتوں کا تو یہ بی ٹیم سیکھ ٹوپٹوں پہ کام کر رہی ہے کیونکہ میں وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنی کیسے میں نے سندھ کے ہو یا اسلامباد کے ہو یا کہیں کے بھی الیکشن میں وہ جتنا میں پیش ہوتا رہا ہوں یہ کام کرتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کسی وکیل نے بھی نہیں کیا تو میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے چاہے اسلامباد کے حوالے سے ہوئے یا سندھ میں وہ واحد وکیل میں تھا جو سندھ کے تمام پی ٹی آئی یونین کانسل کے چیئرمینوں کے الیکشن لڑتا رہا مقتصر یہ کہ ان کا مزاج بھی پتا ہے اب یہ ایشو کیا ہے طریقہ انصاف کا جو آئین تھا وہ دوہزار سترہ کا تھا اور دوہزار سترہ کے آئین میں لکھا ہے چار سال میں الیکشن ہونے ہیں اب بیچ میں کرونا آ گیا ان کو ایک سال گریس پیریٹ تمام پارٹس کو دیا گیا تھا یعنی کہ جون دوہزار بائیس آلم تیرہ تیرہ جون کے اندر اندر دوہزار بائیس تک پی ٹی آئی نے الیکشن کرانا تھا پی ٹی آئی نے آٹھ جون دوہزار بائیس کو الیکشن کنڈک کرا کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جس میں فارم سکسٹی فائب دی ہے پھر نیشنل ایڈوائزری کانسل کا وہ جتنے لوازمات اپ کر کے جمع کروا دیئے اب اس میں سے وہ جو ہے نا مختلف خامیاں نکالتے رہے کہ اس میں وہ سگنیچر نہیں ہیں فلانا ممبر کے سگنیچر نہیں ہیں اٹسٹیڈ نہیں ہیں حیران کن باتیں ہیں مقتصر یہ کہ ہم نے اس کو بھی فل فل کیا ان نیشنل یہ کہ پھر بھی شوکاس کر کے کہتے جی کوٹ میں آئے اور ہمیں مطمئن کریں چلیں سارا کچھ ہم اس کو ڈیٹیل نہیں جاتے اگست آٹھ کو دوہزار تیئیس کو فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا اتنا بڑا فیصلہ تو نہیں تھا بارہ پیچ کا تھا تو جو یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ آ جاتا جو اب فیصلہ ہے یعنی کہ اگر آٹھ کو فیصلہ محفوظ ہوا تو پندرہ سولہ سترہ گرس کو سنا دیتے ستائی سرگرس دوہزار تیئیس کو یہ نوٹفکیشن بھیجتے ہیں لیٹر پی ٹی آئی کو کہ جناب کیونکہ ایک ممبر اس میں نہیں بیٹھا تھا وہ پہر تھا ہم دوبارہ سے ہیئرنگ کریں گے ان کی کمپلائنس کی گئی بیشتر علی زفر صاحب گوھر صاحب اس میں کو دیکھ رہے تھے وہ پیش ہوئے مقتصر یہ کہ ستمبر کو تیرہ ستمبر کو یہ فیصلہ یہ محفوظ ہو گیا آرگومنٹس ہو گئے تو پھر چلے ایک ہفتہ دو ہفتہ لے لیتے تو ستمبر کے اند میں بھی کروا لیتے تو پھر بھی یہ وائبل ہوتا یہ پریکٹیکبل ہوتا یہ جان کہ ابھی اس میں میں آتا ہوں مقتصر یہ کہ ث病ہ سپس 20 دین رہ گئے ہیں 20 دن کا ٹائم دیا ہے کہ جناب 20 دین کے اندر اندر آپ ایلیکشن کروائیں باقی چیزیں میں نے جاتا ہوں انہوں نے مقتصر انہیں کہا کہ جناب اس میں لے لھی نہ تھے اس لیے آپ دوبارہ ایلیکشن کرائیں انٹرا پارٹی ایلیکشن آپ نے جو اپنے آئین کی جو 2017 کے بعد 2019 میں ایمنمنٹس آئی اس کی وائلیشن کی ہے آپ نے پراپر ہمشہ کہہ کہ الیکشن نہیں کروائے اس لیے آپ دوبارہ الیکشن کرائیں اب بیسیت قانوندان یا کوئی شخص بھی ایک ریزنیبل ٹائم تو دینا چاہیے آپ دیکھئے کہ جو بھی الیکشن ہوتے ہیں چاہے لوکل گورنمنٹ کے ہو پروونشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن ہو یا نیشنل اسمبلی کے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ساٹھ دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی بھی الیکشن کرانے کے لیے اپنے ہی قانون کا وائلیٹ کرتے ہوئے آپ بھی اس دن دے رہے ہیں اگر آپ ستمبر میں کروا دیتے تو ساٹھ دن ہو جاتے تو ساٹھ دنوں کے اندر اندر کوئی باتیں ہم دوبارہ الیکشن کروا دیتے ہیں اب کوئیشن یہ ایک تو اللیگل آرڈر ہے کیونکہ مالا فیڈی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے جان کے دو مہینے سے زیادہ تقریباً ڈھائی مہینے تیرہ ستمبر اور تیئیس نومبر یعنی کہ دو مہینے دس دن روکے رکھا اور انہوں نے اس لئے جان کے ڈیلے کیا کہ این الیکشن کے وقت ہم کریں گے تاکہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ الیکشن دوبارہ کنڈرٹ کروا سکے اور اس طرح اگر نہیں ہوں گے جو سیکشن ٹو ہنڈر فیفٹین ہے الیکشن ایک ٹو تھوزن سیونٹین کام بانا لیتے ہوئے اس کو بین کر دیں کیونکہ تمام پروسیڈنگ جو سیکشن ٹو ہنڈر ایٹ اور ٹو ہنڈر نائن الیکشن ایک ٹو تھوزن سیونٹین کے تحت انہوں نے پروسیڈ کیا اور اس کے علاوہ جو رول ہے الیکشن رول ٹوزن سیونٹین رول ون ففٹی ایٹ کے تحت انہوں نے کیا وہ سارا انہوں نے غلط کیا غیر قانونی کیا اب مقتصر مالا فیڈی نظر آتی ہے تزاسن سب کی بات سن رہا تھا کہ ساری بات چھوڑ دیں انہوں نے ڈیلے جو کیا نا اسی بات پہ ان کو چاہیے اسلامباد ہائی کوٹ میں جائے اور امید ہے کہ اس میں سسپینشن ہو جائے گی بڑ کویسٹن پھر وہی آ جاتا ہے کہ آمیر فاروق صاحب بیٹھے کیا وہ سسپینڈ کریں گے الیکشن کمیشن کے ایڈر کو اصولاں قانونان اور آئین کے مطابق اس کی سسپینشن اسی بات پہ گوگا غیر قانونی بہت سے عوامل ہے مالا فیڈی اس فلوٹنگ آن دا فیس آف ایٹ تو یہاں پر سسپینڈ ہونا چاہیے let's see hope for the best کہ تحریک انصاف یقینی طور پر plan b بھی ہوگا plan c بھی ہوگا اگر سسپینشن نہیں ہوگا تو وہ کس طرح دس پندر دنوں میں الیکشن کرائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا چند جو فیس بوک یا سوشل میڈیا میں دوستوں نے کچھ پوسٹے کی تھی جو مجھے پسند آئی ہیں وہ ضرور میں بتاتا جاؤں گا جو کہ اس وقت پر پاکستان کے حالات اور پاکستان کو جس طرح گٹر میں ان تمام غیر جبوری طاقتوں نے ان خاندانی نظام نے چوروں نے لٹیوروں نے پاکستان کو ڈال دیا ہے اس سے عوام کس طرح نبر دس ماہ ہے سب کو معلوم ہے انشاءاللہ آٹھ فروری کے دن وہ جواب عوام سب کو دے گی اور عوام نے اپنے اظہار کی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ باتیں مجھے پسند آئی ہیں وہ میں ضرور گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر قدیر سے لے کر ہر ہیرو کو ضلیل کیا گیا ہے یہاں پر عزت صرف چوروں کی اور غداروں کی ہوتی ہے اور یہی سچ ہے ایک دوسرے دوست نے لکھا ہے اتنا بڑا ہندوستان ہے آج تک اس کے آرمی چیف کا بیان نہیں سنا پتہ نہیں ڈیوٹی پر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ایک اور دوست نے میرے بھائی نے لکھا ہے وہ گھٹیا بزدل دشمن عورتوں سے شادی نکاح طلاق کے بےہودہ الزام سے باہر نکلو اور شیر سے مردوں کی طرح میدان میں مقابلہ کرنا سیکھو نواز شریف کے بیٹے سے ملک ریاض نے پچیس میلین پاؤنڈ والا گھر پچاس میلین پاؤنڈ میں کیوں خریدا سوال تو اب یہ ہے اور ہم کریں گے اور آپ سب کو یاد دلاتے رہیں گے آخر میں میں اجازت چاہوں گا ایک ورڈز کے ساتھ چند ورڈز کے ساتھ وہ قبیلے اور خاندان گمنام ہو جاتے ہیں جو اپنے خاندان کے نامور اور بہادر لوگوں کے خلاف غیروں کے آلکار بن جاتے ہیں دلیر شخص مددوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں لہذا کسی اپنے کو گرانے کے لیے غیروں کے قدبوں میں مت بیٹھیں وہ شخص گرے یا نہ گرے مگر آپ ضرور گر جائیں گے والسلام پاکستان زندہ باد